اینی لوگوں کو علی المرتضی کا مقام کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت علی المرتضی کی عظمت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ علی المرتضی کی شان کیا ہے ارے حضرت امام احمد الحمدل جیسی شخصیت آپ نے یہ لکھا فرماتے ہیں علی وہ ہے اور جس کی شان کے اندر قرآن کی اے آیت نہیں فرمایا علی وہ ہے جس کی شان کے اندر قرآن کی دس آیتیں نہیں قرآن کی پچاس آیتیں نہیں جب فگر سنوگے دنگ رہ جاؤگے کہ علی المرتضی کس شان کے حامل ہے علی المرتضی کا مقام و مرتبہ کیا ہے امام احمد الحمد نے کہا لوگو علی کی شان کے اندر قرآن کی سو آیتیں نہیں قرآن کی دو سو آیتیں نہیں علی وہ ہے جس کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین سو آیتیں نازل فرمائی ہے کتنی آیتیں نازل فرمائی سارے بولو ذرا اور واہ آلہ حضرت فاضر بریلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خاہ فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ساری دنیا کے علمائی کٹھے ہو جائے یہ فاضر بریلوی نے کوئی جملہ ایسے نہیں کہا ان کی حضرت علی المرتضی کی عظمت کے اوپر نظر تھی آپ نے فرمایا ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے علم والے اکٹھے ہو جائیں اور ساری زندگی علی المرتضی کی عظمت کو بیان کریں کما حق ہو علی المرتضی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر مجھے کہلے دونا جب شان ہے خدمتگاروں کی سردار کو علم کیا ہوگا جب شان ہے ان کے غلاموں کی تو پھر سرور کائنات کی عظمت کو اندازہ کم لگا سکتا ہے کیونکہ یہ حضرت علی المرتضی کو بھی مقام رسول اللہ کی وجہ سے ملے نا سارے بولو رسول اللہ کی وجہ سے ملے نا تو قرآن کی کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں سارے بولو ذرا علامہ قضیہ یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جو کلام کیا میں اس پر ایک بات آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں علامہ قضیہ یاز مالکی نے لکھا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے نا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے کہتے ہیں رسول اللہ کے جسم اطہر کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے علامہ قضیہ یاز مالکی نے کہا وہ جو مٹی ہے نا کپڑے کی بات نہیں کی کہتے ہیں وہ جو مٹی کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کپڑے کو نسبت جسم مصطفیہ کے ساتھ ہے کہتے ہیں وہ جو کپڑا ہے نا وہ لوگ سے بھی عالی ہے وہ جو مٹی ہے وہ کلم سے بھی عالی ہے فرمایا وہ جو مٹی ہے وہ بیت المامور سے بھی عالی ہے وہ جو مٹی ہے وہ بیت اللہ سے بھی عالی ہے اب مجھے آپ بتاؤ وہ جو مٹی ہے کیا وہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے آپ کہیں گے نہیں وہ جو مٹی ہے کیا وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے نہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہے نہیں بلکہ اس مٹی کو یہ مقام کیسے ملا یہ مرتبہ کیسے ملا ارے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کپڑے سے مٹی کو نظمت ہو گئی ہے اس مٹی کو مقام یہ پھر مل گیا علامہ قاضی یازمال کی علی رحمہ جیسے شخص نے لکھا وہ مٹی کلم سے بھی عالی ہے لوگ سے بھی عالی ہے بیت المامور سے بھی عالی ہے بیت اللہ سے بھی عالی ہے تو پھر مجھے کہنے دو وہ جو مٹی ہے وہ مصطفیٰ کے جسم کا حصہ نہیں تو جب مٹی اتنی عالی ہے تو جس علی کے بارے میں کملی والے نے کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی علی تیرا جسم میرا جسم ہے اس علی کا مقام کیا ہوگا ارے جب لگنے والی مٹی اتنی عالی ہے بخاری پہ علی المرتضاء کو مخاطب کر کے کملی والے نے کہا انتا منی وانا منہو علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں ارے جب لگنے والی مٹی اتنی عالی ہے تو جس کو کملی والا کہہ رہا ہے پھر اس کا مقام کیا ہوگا اور میرے دوستوں جب لگنے والی مٹی بیت اللہ سب یالہ ہے تو جس کے بارے میں کملی والے نے کہا وہ جدہ جدہ درختوں سے ہے فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت سے ہے فرمایا ایک ہی درخت سے ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میرے دوستوں جب لگنے والی مٹی اتنی آلہ ہے علی کتنا آلہ ہوگا علی کتنا آلہ ہوگا اور میں قربان جاؤں دیکھو تے سیان علی کی عظمتوں کو مصطفیٰ نے کیسے بیان کیا میں یہ بھی کوئی واقعات کی طرف نہیں آرہا صرف احادیث آپ کی سماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں حضرت علی المرتضی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ وہ شخصیت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے درمیان بائی چارہ قائم کیا ایک صحابی کو دوسرے کا بائی بنا دیا دو صحابہ کے درمیان ایک دوسرے کو بائی چارے والی کیفیت کے اندر تبدیل کر دیا علی المرتضی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے عز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان تمام صحابہ کے درمیان آپ نے بائی چارہ قائم کر دیا ہے ایک صحابی کو دوسرے کا بائی بنا دیا ہے یا رسول اللہ علی کو کسی کا بائی نہیں بنایا اور یہاں تک شارحین نے لکھا کہ حضرت علی المرتضی کی آنکھوں سے آنکھوں سے آسو بھی جاری تھے عز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر صحابی کو دوسرے کا بائی بنا دیا ہے علی اکیلہ رہ گیا ہے علی کو کسی کا بائی نہیں بنایا والی تیرے مقام پہ قربان جاؤ کملی والے علی کو مخاطب کر کے کہا فرمایا فرمایا دوسرے وہ ہیں جن کو آپس میں بائی بنایا ہے علی تو میرا دنیا کے اندر بھی بائی ہے آخرت کے اندر بھی بائی ہے